اس میں علی بھائی اس وڈ کی جب بھی بات آتی ہے ہورس رائیڈنگ سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کو ڈسکیشن کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ایک چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ایک ایملنگ کا پوری دنیا کے بات بیٹنگ کی جاتی ہے پوری اس میں مطلب ایون عرب ہو یا ایون امریکہ میں جہاں پہ بھی ہے تو یہ اس کے ساتھ ایک اٹیج ہے پتہ نہیں اب اس میں ریالیٹی ہے نہیں آپ بتائیے لیکن اس کے ساتھ اٹیج ہے جب بھی ہورس رائیڈنگ کی بات آئے گی تو ہورس رائیڈنگ والی گیم آن ہوئی ہوتی ہے تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں ہورس رائیڈنگ ہو اور پاکستان کا ذکر نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اب آپ کو ہورس رائیڈنگ کی میں سٹوری بتا دیتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں ہورس رائیڈنگ کیوں کہتے ہیں ہورس رائیڈنگ ہو رہی ہے دیکھیں ہوتا گیا ہے گھوڑا بھاگ رہا ہے پانچ چھ گھوڑے ریس کر رہے ہیں تو اب آپ بیٹ کرتے ہیں یہ گھوڑا جیتے گا پھر آپ کرتے ہیں یہ گھوڑا جیتے گا یہ ہے سیمپل بیٹنگ سیمپل بیٹنگ آپ نے کہا ہم سارے کٹھے ہوگے آپ کٹھے ہوگے چار لوگ اور کٹھے ہوگے یہ جیتے گا وہ جیتے گا چلو جو جیتا سارے پیسے جمع کر کے نہ انجوائے کریں گے یہ تو ایک سیمپل سی سمجھ آتی ہے بات ہورس رائیڈنگ کیا ہے اصل میں آپ نے گھوڑا دیکھا کہ یہ جیتے گا بیٹنگ میں نے دوسرے پہ کی وی ہے تو وہ جو گھوڑا جیت رہا ہوتا ہے آپ اس کو زیادہ پیسے دے کر خرید لیتے ہیں وہ جو جوکی ہوتا ہے اس کو خرید لیتے ہیں اسے کہتے ہیں بھائی سلو ہو جا جوکی کے ساتھ وہ پہلے سے تیہ ہوئی ہوتی ہے پہلے سے کی ہم تیہ ہوئی ہوتی پھر تُو نے سلو ہو جانا ہے میں نے اس گھوڑے کو جتا نا ہے یہی کچھ اسمبلیز میں ہو جاتا ہے یہ پارٹی جیت سکتی ہے لہٰذا اتنے گھوڑے خرید لو اور ان کو کھیلے نہ دو یا ان سے کوئی سلو دھوڑے تاکہ میرا گھوڑا جیت جائے تو اس میں یہ واقعی ہے جنورنلی پوری انٹرنیشنلیز گیم کے اندر involved ہے یہ پیسہ کرکٹ میں ہوتی ہے بیٹنگ کرکٹ میں اس لیول کی نہیں دیکھیں کرکٹ کے ساتھ attach نہیں ہے اس گیم کے ساتھ تو attach ہے نا بائی ڈیفالٹ کرے یا نہ کرے ہو کہتے ہیں بھائی اس میں تو لگا ہوا ہے پیسہ ہر چیز اچھے انداز سے بھی ہو سکتی ہے برے انداز سے بھی ہو سکتی سیمپل بیٹنگ سیمپل بیٹ کرنا یہ وہاں یورپ میں عام ہے ہم لوگ اس کو برے انداز سے یا مذہبی ریفرنس سے دیکھیں تو ہمارے لیے یہ ایک بری چیز ہے بہت وہاں پر یہ ایک لیگل element ہے اور اس کا پیچھے function یہ ہی ہوتا ہے کہ چار دوست ہیں انہوں نے کہا یہ جیتے گا وہ جیتے گا وہ جیتے گا جو جیت جاتا ہے ہارے والوں نے بھی پیسے ڈالے ہوتے ہیں جیتے والے نے بھی پیسے ڈالے ہوتے ہیں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور وہ جیتنے والے کے پاس چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر دوست ہیں تو آپ اس میں party کر لی جیسے ہم cricket میں کر لیتے ہیں problem تب آتا ہے جب اس میں پیسہ involved ہوتا ہے جب horse trading شروع ہو جاتی this is different horse trading is different simple betting is different کہ اب آپ نے جیتا وا گھوڑا جو ہے اس کو trade کر کے خرید لیا اور اس کو ہروا دیا game پلٹ تھی وہاں یہ معاملہ different ہو جاتا ہے but وہاں it is normal horse trading کو تو وہاں پر بھی غلط سمجھتے ہیں اس لحاظ سے جو race کی ہم بات کر رہے ہیں but simple betting وہاں ہوتی ہے اور اس سے horses کی prices بھی dictate ہوتی ہیں اور کافی ساری چیزوں this is normal as a judge آپ اس میں پھر آپ لوگوں کا کردار کیا ہے وہ تو دیکھیں اب جساں cricket میں ایک team جیت رہی ہے ایک ہار رہی ہے اب ہارنے والے کو آپ جا کے بتا دیتے ہیں بھئی یہ چھوٹی trophy تیری یہ جیتنے والے کی بڑی تیری لیکن آپ لوگ جب یہ پورا judge کر رہے ہوتے ہیں اس میں کیا کچھ technical points اس میں کوئی betting involved نہیں ہوتی what we are looking after ہمیں سب سے پہلے یہ ensure کرنا ہے کہ جو گھوڑا participate کر رہا ہے وہ fit ہے medically unfit تو نہیں ہے یہاں سے game شروع ہوتی ہے ٹھیک ہے جو rider ہے وہ horse abuse تو نہیں کر رہا جو standards lay down کیے ہیں کیا وہ ان پر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا صحیح کیا وہ ایسے methods استعمال تو نہیں کر رہا گھوڑے کو مسخر کرنے کے لیے جو گھوڑے کے لیے نقصان دیں ہیں کیا موں میں ایسے وہ جو لوہے کا piece ہوتا ہے bit ہے وہ ایسی bit تو نہیں ہے جو گھوڑے کو لیے نقصان دے ہیں کیا گھوڑے کو move کرنے کے لیے جو spurs استعمال ہوتے ہیں وہ کانٹے سے جو ہوتے ہیں وہ ایسے تو نہیں ہیں جو گھوڑے کو چوبیں simple blood mark گھوڑا disqualified سوار disqualified fine similarly کیا ایسی کوئی steroids تو استعمال نہیں کیے یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں competition سے پہلے look after کرنے تو یہ proper آپ چیک کرتے ہیں of course there is a team and everybody is doing it secondly جب آپ jury box کے اندر ہیں وہاں پر مختلف rules ہیں گھوڑا آئے گا کیسے سوار کیسے آئے گا اس کو salute کرنا ہے judge کو کر رہا ہے نہیں کر رہا start کر رہا ہے تو صحیح طریقے سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور اس کے بعد جب وہ competition شروع کرتا ہے تو مختلف قسم کے faults ہیں like either you are jumping safely کوئی fault تو نہیں کر رہے گھوڑا smoothly jump کر رہا ہے یعنی اس کے اندر ہم نے کیا دیکھ رہے ہیں کم time میں بہترین jump کرنے والا rider کون ہے کہ گھوڑا کون ہے لیکن ہم وہاں combination کی بات کرتے ہیں گھوڑے کا بھی record ہو رہا ہوتا ہے rider کا بھی record ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کم سے کم faults کرتے ہوئے اپنا حدف حاصل کرتا ہے یا نہیں کرتا refusal تو نہیں کرتا گھوڑا disobedient تو نہیں ہے سو یہ ساری چیزیں کیونکہ اس کے اندر training بدرجہ اتم چاہیے maximum training چاہیے trust level چاہیے گھوڑا disobey نہیں کر رہا obedient horse ہے گھوڑا درپوک نہیں ہے ایک you know بے باک قسم کا گھوڑا ہے جو کہ کسی بھی obstacle کے اوپر سے گزر رہا ہے so it all comes with training اور training شروع ہو جاتی ہے right from the obstacle so if you do this میں نے I was never an athlete میں کوئی athlete نہیں تھا لہٰذا مجھے fitness challenges آئے I am recovering from them but میں نے کوئی athlete proper athlete میں نے unhealthy نہیں دیکھا 69 years old grand prix competition میں participate کر تبا میں نے خود دیکھا 69 years yes روزانہ صبح دہی کھاتا ہے ٹھیک ہے اور 69 ہمارے دوسرے چوڑوں میں درد نکلا ہے بس چالے سال کا پتا ہوا تو دھوٹی پہن لی اور ٹوپی پہن کے باٹھ گئے منجیتے دھوکا لے لیا کہ بس اب لائف گزر گی no come on live your life یہ فائد ہیں you find a purpose آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس ہوبی کے ساتھ اگر آپ connected رہے ہیں تو آپ ایک اچھی اور healthy life گزار سکتے ہیں پھلکل ایسے